بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سابہریے سے ہوں گے جی دوستو شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ آج میں موجود ہوں میڈلٹن ٹون کی اندر آج آپ کو میڈلٹن ٹون کی سیار کروائیں گے آپ کو دکھائیں گے میڈلٹن ٹون اس وقت رات کے پانچ بجنے والے ہیں کیونکہ ڈے کو مجھے گھر میں کام تھے جس کی وجہ سے میں نہیں آ سکا تو رات کے وقت آیا ہوں تو آپ کو اس کا نائٹ ویو دکھاتے ہیں اگر کسی دن موقع ملا تو آپ کو اس کا دن کا ویو بھی دکھائیں گے تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ یہ جو سامنے آپ کو بیلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ مڈلٹن ارینہ ہے یہاں کی سب سے مشہور بیلڈنگ ہے یہاں پہ شاپنگ سینٹر وغیرہ موجود ہیں اندر تو اس وقت کیونکہ رات کا وقت ہے اس لئے یہ باندھ ہے یہ سامنے ٹیسکو ایکسٹرا ہے یہاں سے آپ کسی قسم کی چیز بھی ہری سکتے ہیں تو ابھی میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں مڈلٹن ٹاؤن کے مین رونڈ بورڈ کی طرف یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مڈلٹن ٹاؤن کا مین رونڈ بورڈ ہے وہ سامنے دیکھیں پاؤنڈ بوسٹر سپر سٹور بھی ہے جہاں سے آپ کو سستی چیزیں مل سکتی ہیں وہ سامنے بارکلیس بینک بھی ہے اور اس طرف اگر آپ دیکھیں تو نیٹ ویسٹ بینک بھی ہے یہ جو راستہ ہے یہ بھی ٹیسکو ایکسٹرا کی طرف جاتا ہے یہ دیکھیں جی باس جا رہی ہے وہ دیکھیں سامنے کریسمس کے لئے لائٹنگ بھی انہوں نے کی ہوئی ہے کیونکہ رات کا وقت ہے تو اس لئے کافی کوائٹ ہے یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ مارکیٹس ہیں یہاں کی مشہور مارکیٹس ہیں یہ نیٹ ویسٹ کا بیک سائٹ کا ایریا ہے یہ سامنے بھی آپ دیکھیں کافی زیادہ دکھانے ہیں لیکن کیونکہ رات کا وقت ہے اس لئے باندھ ہیں یہ دیکھیں انہوں نے کریسمس کے لئے لائٹیں بھی لگائی ہوئی ہیں اگر آپ دین کے وقت یہاں پہ آئے تو آپ کو پارکنگ بھی نہیں ملے گی اور چلنے کے لئے جگہ بھی نہیں ملے گی لیکن اس وقت دیکھیں کتنا سناٹا چھایا ہوا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں اسٹریٹ کا نام ہے مڈلٹن گارڈنز یہ نیچے شاپ ہے جہاں سے آپ کو اینیملز کی چیزیں مل سکتی ہیں لیکن اس وقت سب کچھ باندھ ہے اگر آپ کو میرے پیچھے یہ نظر آ رہا ہے تو انہوں نے چھوٹا سا ویٹنگ ایریا بنائے ہے اگر آپ نے بس سے سفر کرنا ہے اگر آپ کی بس لیٹ ہے یا آپ نے ویٹ کرنا ہے کسی چیز کے لئے تو یہاں پہ بیٹھ کے آپ ویٹ کر سکتے ہیں دیکھیں کتنا خوبصورت انہیں بنائے ہوئے ہیں یہ بھی میں آپ کو قریب سے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں بلکہ دکھاتا ہوں وہ سامنے دیکھیں سابوی بھی مجود ہے یہ دیکھیں جی یہاں پہ انہوں نے کریسمس کے لئے ٹری بھی بنایا ہوئے ہیں ٹری کو میں آپ کو نزدیک سے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں ٹری کے پاس بھی انہوں نے بیٹھنے کے لئے جگہ بنائی ہوئی ہے یہ دیکھیں ادھر بھی اس سائیڈ پہ کارنر پہ وہ میک ڈولنڈ بھی موجود ہے ایک سائیڈ پہ سابوی موجود ہے اور دوسرے سائیڈ پہ میک ڈولنڈ موجود ہے ابھی میں آپ کو کریسمس ٹری دکھاتا ہوں بہت ہی حوپسورت ریکی سے انہوں نے بنایا ہوئے یہ دیکھیں جی واؤ زبردست وہ اگر آپ کو سامنے نظر آرہا ہے وہ ٹیسکو ایکسٹرا ہے اور یہ اس کی کار پارکنگ ہے اور یہ سامنے چکن کیٹریج کے نام پہ ایک ٹیک وے ہے یہاں سے آپ حلال فوٹ لے سکتے ہیں ایم نار شور کہ حلال ہے لیکن میرے حیال سے یہ بولتے تو حلال ہے لیکن کھانے سے پہلے آپ میک شور کر لیجئے کہ حلال ہے کہ نہیں کیونکہ کریسمس نزدیک ہے نیئر بھی نزدیک ہے یہ دیکھیں انہوں نے کتنی حوبصورت سے جو گلییں وہ سجائی ہوئی ہیں یہ بھی شاپس ہیں یہ کافی واری شاپ ہے وہ سامنے مین رونڈ بوٹ ہے اس کے کارنر پہ پٹرول پاپ موجود ہے اور اس راستے سے آپ موٹر وے بھی لے سکتے ہیں بہت ہی زبردست طریقے سے انہوں نے سجایا ہوا ہے کریسمس کے لیے اور نیئر کے لیے بہت اچھی لائٹنگ کی ہوئی ہے کریسمس ٹری بھی جگہ جگہ لگائے ہوئے ہیں لائٹنگ کی ہوئی ہے بیٹھنے کے لیے حوبصورت طریقے سے جگہ بنائی ہوئی ہے بہت ہی کمال کے انہوں نے لائٹنگ کی ہوئی ہے جی اس وقت میں پہنچا ہوں میڈلٹن شاپنگ سینٹر کے بالکل سامنے یہ کافی بڑا شاپنگ سینٹر ہے اگر آپ نے کوئی شاپنگ وغیرہ کرنی ہو تو اس کے اندر سے آپ بہت سانی طریقے سے کچھ بھی بائے کر سکتے ہیں مناسب دام سے یہ کارنا پہ کپینٹ کیچن کے نام سے آپ ٹیک وئے بول لیں یہ کافی شاپ بول لیں یہ اس کے ساتھ ہی ہے یہاں سے آپ بریک فیسٹ وغیرہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اور بھی دکانیں مجود ہیں یہ چیز تو میں نے پہلے ہی آپ کو دکھایا ہوا ہے لیکن دیکھیں کتنا خوبصورت منظر ہے واؤ زبردست جی دوستو ابھی چلتے ہیں رونڈ بورڈ کی دوسری جانب وہاں کے مارکیٹس جو دکانیں وغیرہ وہ آپ کو دکھاتے ہیں کارنر کے اوپر ایک بہت ہی مشہور ٹیک وے ہے جس کا کبیڈہ بہت ہی کمال کا بہت ہی مشہور ہے میرے کزن بھائی بول سکتے ہیں اب انہوں نے مجھے پہلی دفعہ ریکمنڈ کیا تھا انہوں نے ہی مجھے کھلایا تھا وہاں سے اور اس کے بعد میں ان کا فین ہو گیا جب بھی میں مڈلٹن ٹون میں آتا ہوں وہاں سے میں لازمی کبیڈہ کھاتا ہوں تو ابھی بھی وہاں پر ہی میں جانے لگا ہوں آپ کو اس کی دکان نہیں نہیں کہ میں دکان بور رہا ہوں آپ کو اس کا ٹیک وے دکھاتا ہوں اور وہاں سے کبیڈہ بکھائیں گے تو آئیں چلتے ہیں رونڈ بورڈ کی دوسری جانب اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ بیڈے والی سپیشل شاپ ہاں جی اگر مزے کرنے ہوں تو تو اس کی بیڈہ لے کے کھا سکتے ہو آج جو چلیئے رونڈ بورڈ کی دوسری سائٹ پھے وہ جو آپ کو سٹورج ورڈ نظر آ رہا ہے اس کے پاس سے ہم گزر کے جائیں گے مشہور کی بیڈے والے ٹیک وے کی طرف ہے جی دوستو میں نے رونڈ بورڈ کو کراس کر لیا ہے اب میں ورڈ سٹورج کے پاس سے گزر رہا ہوں اس کے سامنے ایک ڈومینوز کا ٹیک وے بھی آتا ہے تو وہ بھی آپ کو دکھاتا چلتا ہوں یہ ہے جی ڈومینوز ٹیک وے یہ ان کی کار پارکنگ ہے یہ سامنے ہیں انہوں کوئی اچھی اچھی ڈیلیں لگائی ہوئی ہیں ڈیلیں فائنڈ کر کے آپ یہاں سے اپنی مردی کا آرڈر لگوا سکتے ہیں ہم نے وہ آپ کو سامنے جو مین روڈ نظر آ رہا ہے اس کے قریب جانا ہے کارنر پہ جی اب ہم پہنچ گئے ہیں بیڈے والی شاپ کے بلکل پاس یہ سامنے آپ کو لوکل کنوینین سٹور نظر آ رہا ہے اس ٹریٹ کا نام ہے جی اولڈ ہال سٹریٹ اس سے باہر نکلیں تو یہ سامنے آپ کو لوکل کنوینین سٹور نظر آئے گا یہ جو روڈ ہے آگے جا کے سیدھا آپ کو ایم سکسٹی موٹروے پہ لے جاتا ہے جی یہ سامنے آپ کو ٹیک وے نظر آ رہا ہے چکن لوج کے نام سے اس کا فوڈ میں نے کبھی ٹرائی نہیں کیا تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کبھیڈے والی مشہور ٹیک وے یہ ہے جی جن کا کبھیڈہ سب سے مشہور ہے جی یہ دیکھ لیں گوھر سے لیکن اگر آپ نے کھانا ہے بہت زیادہ آپ کو بوک لگی ہوئی ہے تو آپ کو ذرا آدھا گھنٹا گھنٹا پہ لے آنا پڑے گا اور آپ کو اپنی باری کا انتظار کرنا پڑے گا آپ کو آرڈر دینے کے بعد بھی گھنٹا ویٹ کرنا پڑے گا ان کا کبھیڈہ سب سے مشہور ہے جی وہ جو چکن شاپ ہے اس کا مجھے نہیں پتا ابھی آپ کو اس روڑ کی دوسری طرف لے کر جاتا ہوں یعنی کہ یہ جو ٹیک وے ہے اس کی دوسری سائیڈ پہ لے کر جاتا ہوں اس روڑ کا نام یا اس سٹریٹ کا نام مارکٹ پلیس ہے یہ دیکھیں اس سائیڈ پہ آپ کو اس کے دوسرا حصہ نظر آئے گا کہ بیڑے جو جس کٹ کے بیڑا جی مشہور ہے یہ جی مارکٹ پلیس والا بزار ہے میڈلٹن ٹون کی طرف جو آتا ہے یہ دیکھیں یہ ماریو پیزیریہ ہے جی لگتا تو اس کا نام سے ٹالین پیزے والے ہیں تو وہ جو کارنمر پہ شاپ مجھوڑ ہے اس کا جو کبیڑا وہ مجھوڑ ہے تو آپ کو بار بار اس لیے بور رہا ہوں کہ آپ کے موہ میں پانی آئے اور آپ بھی وہاں آئے اور ان کا کبیڑا ٹیسٹ کریں یہ ان کی میں پرموشن نہیں کر رہا ایڈورٹائزنگ نہیں کر رہا واقعی میں مجھے ان کا اچھا لگا تو اس لیے میں آپ کو بور رہا ہوں یہ جو رونڈ بورڈ میں نے پہلے آپ کے دکھایا تھا اس کو کراس کرنے کے لیے انہوں نے انڈر پاس بھی بنایا ہوا ہے تاکہ آپ اس کے آر پار جانے کے لیے ایزی سے جا سکے یہ جو آپ کو بزار نظر آ رہا ہے یہ رونڈ بورڈ کا دوسری طرف کا ہے اگر آپ دیکھیں یہ مڈلٹن ٹیک وے آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے ان کا فوڈ میں نے بھی نہیں کبھی ٹیسٹ کیا یہ چیل باکس ہے آئس کریم وغیرہ کے لیے یہ سامنے جو سیون ڈیز کے نام پہ ایک آف لائسنڈ شاپ ہے جی دوستو امید کرتا ہوں میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں مجھے آپ تمام دوستوں کے سپورٹ کی ضرورت ہے میری ویڈیوز پر لازمی کمنٹس بھی کیا کریں اور میری ویڈیوز کو لازمی شیئر کیا کریں تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی میری اگلی ویڈیو میں مجھے رکھیں اپنی دعاوں میں یاد اللہ حافظ مجھے رکھیں مجھے رکھیں موسیقی